انٹریو میں بولا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تیسری بیوی کے اوپر میں نے فلم بنایا ہوں ایک تو کیا ہے کہ اسلام میں بالی وڈ حرام تو ایک حرام کے اندر تم ایک اور کام کر رہے ہو غلط ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک وسیم رزوی ہے جو یو پی کے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا رام کی جنب بھومی جس میں انہوں نے کافی مطلب وائلنس پھینانے کے لیے اور اس طریقے کی موئی بنائی تھی کہ دوبارہ سے رائٹس وغیرہ ہو اب انہوں نے وہ فلم جب نہیں کر چل سکی یا نہیں ریلیز ہو پائی پروپر اس میں بھی کافی سینز ایسے ہی تھے اندو مسلم اور شیعہ سننی کے گورمنٹ نے بھی اس میں کافی بین لگائے اور کافی سینسر سے بھی آؤٹ کیے اب انہوں نے ایک نئی فلم اناؤنس کی ڈیجیٹل میڈیا کے حساب سے اور اس میں اس میں کچھ ٹیزرز ایسے ڈالے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں اور اس سے سینٹیمنٹس جو ہے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو کافی ہرڈ کر رہا ہے اور کہیں پر جا کر وہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم ان پر فلم بنانے کی کوشش کی ہے جو ایک سراسر غلط ہے کیونکہ ان کے کردار کے اندر اس دنیا میں دوسرا کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے تو ایک فلم انڈسٹی کی کوئی بھی ایکٹس اس کردار کو تو وہ تو کیا کوئی پنچوقتہ نمازی اور پریزگار ہوگی نہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے برابری نہیں کر سکتی تو اس نے یہ بہت بڑی جرورت کی ہے اور دوبارہ سے وہی سیم شیعہ سننی کے بیچ ایک ماحول کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو آگے جا کر بہت خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے کمپلینڈ کی اوشیورا پولیس ٹیشن میں اوشیورا پولیس ٹیشن نے اسی وقت انٹرنیٹ کے جو سائبر کرائم ہے وہاں پر لیٹر وغیرہ دے کر اس ٹیزرز کو تو بین کر دیا اور اس کو ہٹا دیا ہے لیکن ہم نے ابھی مانگ کی ہے کہ ان کے اوپر ایفائر لیا جائے جو کئی جگہوں پر ان کے اوپر ایفائر ہوا ہے سر یہ فلم کا نام کیا ہے اس فلم کا نام ہی آئیشہ رکھا ہوا ہے ہاں جو کہ غلط ہے ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی آپ نے جیسے اگر بات کرنے سے معاملہ نہیں ان کو جب اتنی یہ کانٹروفرسی ہو گئی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جو ٹیزرز ہے یہ میں نے نہیں کہا ہوں میں نے تیرہ منٹ کا ٹیزرز لگایا تھا اور یہ سترہ منٹ کا ہے مجھے سترہ منٹ اور تیرہ منٹ کے ٹیزرز سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے کہ آپ نے حضرت آئیشہ صدیقہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مطلب ہم ان کا نام بھی اگر لیتے ہیں تو بڑی رسپیکٹ اور عزت سے لیتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہی ضروری ہے تو آپ نے آئیشہ لکھا کیسے اور ان کے اوپر فلم بنانے کی اتنی بڑی آپ نے جرت کیسی کی اس کردار کو مطلب وہ کردار کا کوئی سانی نہیں ہے دوسرا کوئی ہوئی نہیں سکتا تو آپ نے اتنی بڑی حرکت کیسی کی تو اس کا مطلب سراسر آپ کا یہی ہے کہ آپ سنیوں کو اوپر لارہے ہیں کہ بھئے آپ بھی آؤ مطلب ان کو گمراہ کر رہے ہیں یا ان کو ایک طریقے سے انگلی کر رہے ہیں تو کیا ضرور ہے کہ دوسری فلم بنانے کے لئے اور سبجیپ نہیں ہے پہلے رام کی جنم بھومی ایک کنٹرویشل اب یہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو کیا ہے یہ تم رابید کیا کرنا چاہتے ہو نہیں ٹیزرز ہیں نا میرے پاس نہیں لیکن ایک چیز سمجھ لیجی آپ فلم کوئی بھی ہو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فلم نہیں بن سکتی ابھی تو ہم نے پولیس سے مانگ کی ہے ضرورت پڑی تو کوٹ سے بھی سٹے لائیں گے اور وہ فلم کو بین کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی دو میسج فلم جو ہالی ووڈ نے بنایا تھا اس میں بھی اوبجیکشن کافی آئے تھے بین ہوئی تھی انڈیا میں بھی بین ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سایہ استعمال کیا گیا ان کو چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا انہوں نے اتنی بڑی حرکت کیسے کی چاہے شیعہ ہو سنی ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی مسلم وہ کیسے کر سکتا ہے غیر مسلم نہیں کرتے یہ چیزوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہم نے وہ پورا دیکھ لیا اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے وہ میرے پاس ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے سکرپٹ نہیں انہوں نے انٹرویو میں بولا ہے کہ یہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تیسری بی بی کے اوپر میں نے فلم بنایا ان کا خود کا سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس ہے یوٹیوب پر ہے ابھی تک ہم نے ان کو نوٹیس نہیں بھیجا لی گئے ابھی ہم نے کام کیا سر پولیس ٹیشن سے ہم پہلے چاہتے ہیں فائر اس کے بعد میں کوٹ کے تھوڑ تیوزے تک نوٹیس پہنچ جائے گا یہ کمپلینٹ کا شروع ہو چار دن پہلے سے یہ پہلے تو یوپی سے ہی شروع ہوئی اور ہیدر آباد سے شروع ہوئی اس کے بعد میں بومبے تک پہنچی میں سمجھتا ہوں ٹاؤن میں بھی کئی لوگوں نے کیا ہوا ہے یہاں پر روشیورہ میں بھی میرے علاوہ کئی اور لوگوں نے کیا ہوا ہے میں تو ایزے جو بولی ووڈ کا جتنے بھی ایسوسیچن ہے جو میرے ہاتھ میں ہے میں ایک ایزے چیرمن اس پر ایکشن لے رہا ہوں کہ بولی ووڈ ایک تو کیا ہے کہ اسلام میں بولی ووڈ حرام تو ایک حرام کے اندر تم ایک اور کام کر رہے ہو غلط کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار آپ ڈال کر ایک موی بنا رہے ہو کیوں آپ کے بعد دوسری سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر شیعہ سنی اور جو ابھی ماحول چل رہا ہے یہ موبلن چل رہا ہے یہ سب پر کہیں نہ کہیں جا کر اس کا ایفیکٹ پڑے گا ہی پڑے گا اور یہ ماحول خراب ہونے والی چیزیں انہوں نے آج تک یہی کیا ہے لیکن اس کا کہیں نہ کہیں جا کر غلط میسج تو جا رہا ہے آپ تو کئی لوگوں کو کے ریلیجس سنٹیمنٹس کو ہٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک اچھی نام کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو غلط یہ اگر آج میری ماں بہن کے اوپر اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے یا ہمارے نیتاؤں کے ساتھ میں کوئی غلط استعمال کرتا ہے ابھی موہی بنی تھی پرائیم نیسٹر نرندر موڈی اس کے اوپر بھی کافی اپجیکشن تھا ہی تھی کہ ان کے حقیقت کیا بتایا ہوا ہے سنجو بابا کے اوپر آئی تھی اس کے اوپر بھی آیا تھا کہ سنجو بابا کا کردار وہ برابر عدا کر سکتا یا نہیں تو یہ کوئی یہاں کی برابر ہے تو یہ کوئی دنیاوی لوگ نہیں ہیں یہ پروفٹس کے لوگ ہیں نہیں نہیں ہم تو یہ فلم بننے ہم انشاءاللہ یہ فین نہیں یہ فلم جیسے وہ رام کی جن بھومی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دی گورنمنٹ نے کافی سپورٹ کیا اس میں اور کافی وہ چیزیں نکالی وہ فلم دبکے رہ گئی ٹھیکے نا اب یہ فلم کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بننے نہیں دیں گے اور اگر بن گئی ہے تو ریلیز ہونے نہیں دیں گے اس کے لیے اگر کچھ آندولن بھی کرنا پڑھانا تو ہم کریں گے میرے پاس کافی اصوشن ہیں ابھی نام تو مجھے نہیں ہے لیکن میرے ویب سائٹ کے اوپر ساری چیزیں میرے پاس ہے ہمارے پاس امپاو غیرہ نہیں ہوتے ہمارے پاس جو بھیم ہے جیسے کیا کہتے ہیں لیبر ہے اور میک اب ہے ایسے سارے سب ہیں اونی کہاں اونی کا فیٹرشن اور پولیٹیکل دیتا ہوں سے کچھ بانشک کی ہے آپ نے نہیں نہیں میں نے پہلا کام پولیٹیکل کا کیا ہے کیونکہ اگر میں کہیں پر بھی فون کرتا ہوں تو اس کا اثر غلط جاتا ہے کیونکہ ایک میرا نام ہے پہلے سے ایک بالتر والا ایک پورا اورا میرا الگ ہے سٹارٹ سے تو کہیں وہ جا کر وہاں افیکٹ نہیں کرے کہ تھریڈ کا میں وہ کر رہا ہوں تو میں نے اس طریقے سے پہلے لیگل ہی جو شروع کی ہے وہ لیگل سے کر رہا ہوں اور آگے بھی لیگل کوڈ کے تھوڑے اس فلم کو بین کرونا اور اگر وہ بین کرنے سے منہ کرتے تو آپ کی طرف سے کیا ایکشن ہوگا نہیں میں تو کوڈ کوڈ تو اس کے اوپر ایکشن لی گی نا لیکن کوڈ تو ان چیزوں کو مانتی نہیں نا وہ تو ریلیجیس سنٹیمنٹس کو ہٹ کرنے کے لیے اللہ ہی نہیں کرتی جسے ایک میسیج ملے جیسے ساؤتھ انڈین بناتے ہیں اس میں کہیں پر بھی آپ دیکھو وہ لوگ کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں دھارمک لیکن کہیں پر بھی ایک ورڈ یا ایک چیز کسی کو ہٹ کرنے والی نہیں ہوتی ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو میری ریکویس سمجھے اپیل سمجھے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی چاہے وہ مسلم ریلیجیس سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ کسی اور دھن سے ریلیٹیڈ ہو اس چیز کو آپ بائیکارڈ کریں اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو آپ لوگ منائی کریں یہ آپ کی انسانیت گینی جائے گی اور دوسرے کے لیے ایک اچھائی اور عزت گینی جائے گی آپ کے لیے یہ میں نے کمپلینٹ کی ہوئی ہے یہ وسیم رزوی کی ہے دونوں جو اشورہ پولیس ٹیچن کے انجل ہے اس میں میں نے ان کے لیے جو جو چیزیں لکھنی ہے اسے لیگل وہ کیا ہوا ہے یہ سنجے لیلا بنسالی صاحب کے اوپر ہے ہاں بلکل پولیس ٹیچن کا سٹیانٹ ہے بلکل ہے اور یہ حسورہ ابھی ایسی پی ڈی سی پہ وغیرہ سب کو چلی گئی ہے اور ہوم منسٹر کو یہاں پر سب جگہ پر میں نے دی دیا سب کو ماہل کر دی دیا دیسپیچ کر دی دیا تو اس کا کہیں نا کہیں تو مجھے امید ہے کہ ان طریقوں کی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں سپورٹ ملے گا مجھے موسیقی موسیقی